بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز و ویری ویری وارم ویلکم ٹو مانیز کچن اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحد اندرستی والی زندگی عطا کرے اور آپ کے دسترخوان ہمیشہ رزق حلال سے بھرے رہیں آمین اللہ ہم آمین آج جناب مانیز کچن میں بننے جا رہی ہے بہت ہی رائل ڈیش اور یہ سچ مچ میں ایک رائل ڈش ہے بیسیکلی اس کی جو روٹس ہیں وہ ہمیں مغلیہ خاندان سے ملتی ہیں تو لہٰذا جناب آج ہم مغلیہ خاندان کی ایک بہت ہی رائل ڈش بنا رہے ہیں جس کا نام ہے نرگسی کوفتے نرگسی کوفتوں کا نرگس سے کوئی تعلق نہیں ہے نرگسی شایدی نے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی آلہ اور عرفہ ڈش جو ہے وہ گنی جاتی ہے اور بہت محنت سے اور بہت ٹیکنیک سے تیار کی جاتی ہے تو چلیے آئیے پھر کرتے ہیں اس کی ریسیپی سٹارٹ جی تو جناب سٹیپ نمبر ون میں میں نے جو چیزیں لیے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے جن میں ہے ہاف کے جی میں نے منس لیا ہے ویل کا منس ہے یہ یعنی بیف کا اس کے ساتھ ساتھ مجھے ویجی ٹیبلز میں جو چیزیں چاہیے وہ ہے دھنیا پودینہ چند جوے لیسن کے ادرک سبز مرچیں اور ایک پیاز اس کے ساتھ ساتھ وہ مسالے جن کو مجھے گرینڈر میں ڈال کے پیسنا ہے اس میں سے ہے ایک ٹیبلزپون خسخاش چند لانگ دو ٹیبلزپون بھونے ہوئے چنیں اور اس کے ساتھ ساتھ چند بڑی لائچیاں چند چھوٹی لائچیاں اور جاویتری ان کو میں گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لوں گی اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبلزپون ڈیزیکیٹڈ کوکو نٹ پسا ہوا دھنیا ریڈ چلیز حلدی اور نمک اب ٹیسٹ کے مطابق لے لیں اس کے ساتھ سب سے امپورٹن چیز ہمیں چاہیے ایک چوپر تو سب سے پہلے میں نے چوپر میں ایک پیاز کو بہت اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے ایک باسکٹ میں تاکہ اس کا سارا پانی سٹرین ہو جائے بہت اچھے سے مجھے پانی نچوڑ کر پیاز استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد باری آگئی ہے دھنیا پدینہ سبز مرچیں ادرک اور لیسن کی ان کو بھی میں نے بہت اچھے سے چوپ کر لیا ہے اور اب میں اسی کے اندر ایڈ کرنے جا رہی ہوں کیمہ کیمہ کو بھی میں ان چیزوں کے ساتھ بہت اچھے سے چوپ کر لیتی ہوں تاکہ کیمہ جو ہے اس کی کنسسٹنسی اور بھی باریک ہو جائے لیکن مجھے اسے پتلا نہیں کرنا اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ چیزیں بھی اسی کے اندر شامل کر دی ہیں یعنی ڈیزیکیٹڈ کوکونٹ، نمک، مرچ، حلدی، دھنیا پاوڈر یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہیں اور اب یہ وہ چیزیں ہیں مسالے جن کو میں نے گرائنڈ کر کے پاوڈر بنا لیا ہے یہ بھی میں چوپر میں ہی ایٹ کر دیتی ہوں اور ان سب چیزوں کو میں بہت اچھے سے چوپ کر لیتی ہوں بہت اچھے سے مجھے اس کو باریک چوپ کرنا ہے اب باری آگئی ہے پیاز کی پیاز آپ دیکھ لیں بہت اچھے سے نچڑ چکا ہے اس میں بالکل بھی پانی نہیں ہے میں نے ہاتھوں سے نچوڑ نچوڑ کے اس کا پانی بہت اچھے سے نکال دیا ہے اور اب آپ دیکھیں میں نے پیاز ایٹ کر دیا ہے پیاز ایٹ کرنے سے پہلے دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ابھی بھی بہت اچھی ہے اور یہ پیاز ایٹ کرنے کے بعد بھی میں نے بہت اچھے سے اس کو چوپ کر لیا تھا اور اب دیکھیں ابھی بھی اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی ہے اس کو پتلا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور اب میں اسے کلنگ کر کے تقریباً آدھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ بہت اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور اب آپ دیکھیں جیسے یہ تھنڈا ہو گیا میں نے اسے نکال لیا ہے اور ساتھ میں نے فائیو ایگز بوائل کر لیے اور یہ سٹیپ آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اس ڈش کا یہی سٹیپ سب سے امپورٹنٹ ہے اور سب سے ڈیفیکلٹ بھی ہے اور سب سے ٹیکنیکل بھی ہے یہی آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کیا گیا ہے اگر آپ اس کو صحیح نہیں کریں گے تو ساری ڈش خراب ہو جائے گی تو آپ دیکھیں میں نے ایک بڑا سا کیمے کا پیڑا اٹھا لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح پہلے گول کر کے بہت اچھے سے اپنے ہاتھ پر اس کو پھیلا لیا ہے اب میں ایک انڈا اس کے اندر رکھ کے اس کو بہت اچھے طریقے سے ریپ کروں گی تو ہم دیکھئے کہ میں اس کو کیسے کرتی ہوں انڈے کا کوئی بھی رخ آپ رکھ سکتے ہیں جس رخ سے بھی رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ دیکھیں اس کو میں ہر طرف سے اچھی طرح اس کے اوپر اوور لیپ کر کے بہت اچھے طریقے سے اس کو ریپ کر لیتی ہوں اس کے اوپر اور پھر مجھے اس کو شیپ دینی ہے اپنے ہاتھوں کے اندر دبا دبا کے مجھے اس کو شیپ دینی ہے کیونکہ یہاں اگر میں اس کو بہت اچھے طریقے سے رول نہیں کروں گی شیپ نہیں دوں گی تو پکاتے ہوئے کیا ہوگا کہ انڈا بیچ میں سے جھانکنے لگ جائے گا یہ میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا ہے آئل ہاتھوں کو لگا کے میں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمود کروں گی چاہے مجھے جتنی بھی دیر لگ جائے ہر طرف سے اچھی طرح مجھے اسے بند کرنا یہ دیکھیں جہاں کہیں کریک ہوگا اس کو بار بار مجھے اپنے ہاتھوں میں دبا کے بہت اچھے طریقے سے مجھے اس کو سمود کر کے بند کرنا ہے سیل کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے مجھے اسے اس طرح کی شیپ دینی ہے کہ یہ باہر سے دیکھنے میں بلکل ایک کی شیپ کا لگے گا اگر آپ لوگوں سے یہ پورا ایک جو ہے وہ اس کے اندر رول نہ ہو تو آپ ایک کو ہاف بھی کر سکتے ہیں یعنی آدھا انڈا بھی ریپ کر سکتے ہیں تو اب میں نے تو پورا ہی کیا ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ رہا ہے میں اپنے ہاتھوں کو آئل لگا لگا کے بہت اچھے طریقے سے اس کو ریپ کر رہی ہوں آپ دیکھیں اور میں نے بہت اچھے سے اس کو سیل کیا ہے مجھے کافی دیر لگی ہے اسے سیل کرنے میں لیکن میں نے بہت اچھے طریقے سے ہر جگہ سے اس کو سیل کر دیا ہے کیونکہ یہ جہاں کہیں سے بھی یہ کریک اس کا رہ جائے گا یہ وہیں سے فوراں سے کھل جائے گا تو مجھے یہ مارجن ہی نہیں چھوڑنا کہ یہ کہیں سے کھل جائے آپ دیکھیں جہاں کہیں سے مجھے کریک نظر آئے گا میں پھر سے اس پہ وہاں پھر تھوڑا ٹائم لگاؤں گی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے میں سیل کر دوں گی تاکہ اس کے کھلنے کے بالکل بھی چانسز نہ رہیں جی تو یہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے باری باری تمام انڈوں کو بہت مہنس سے بہت ٹائم لگا کے بہت ٹیکنیکلی میں نے ان سب کو کیمے کے اندر بند کر دیا ہے اور اس طرح سے یہ نرگسی کوفتے آدھے یہاں پر ہو گئے ہیں بلکل تیار اب میرا میتھڈ یہ ہے کہ میں ان کو پہلے فرائے نہیں کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر انہیں پہلے فرائے کر لیا جائے تو جو ہنڈی کے مسالے کے فلیورز ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہی نہیں ہیں اس لئے میں ان کو پہلے نہیں فرائے کروں گی میں انہیں مسالے کے ساتھ ہی پکاؤں گی اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے ان پر بھی کلنگ کر دی اور میں تقریباً کھنٹا دیر کے لیے پھر سے اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں ادھر میں نے کر لیتی ہوں میں مسالے کی تیاری شروع جس کے لیے میں نے تقریباً دو میڈیم پیاز لے لیے ہیں بڑے اور اس میں میں نے تقریباً آدھے سے پونہ کپ آئل کا ڈال دیا اس میں آئل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی بہت اچھے سے بھون لیا ہے اور یہ تین بڑے بڑے ٹیماتر چند سبز مرچیں اور تھوڑا سا ادرک میں نے پھر سے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے بھون لیتی ہوں مسالے کو تھوڑی دیر کے لیے میں اس کا ڈھکن لگا دوں گی تاکہ ٹیماتر اپنے ہی پانی میں بہت اچھے طریقے سے گل جائیں اب آپ دیکھیں کہ میں نے تھوڑا سا پانی اور شامل کر کے اس کو پھر سے بھونا ہے تاکہ یہ اور اچھا مزے کا بھون جائے تو اب یہ مسالہ دیکھیں بھون کے ہو گیا ہے بلکل تیار تو اب میں کرتی ہوں اس کا ایک اور سٹپ میں نے ایک بلینڈر میں ڈال لیا ہے ہاف کپ دہی کا اور اسی کے اوپر میں ایٹ کر دیتی ہوں مسالہ تھنڈا کر کے اور جیسے ہی میرا مسالہ تھنڈا ہوگا میں اس میں ایٹ کر کے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے تو آپ دیکھیں میرا مسالہ بہت اچھے سے کتنا سمودلی بلینڈ ہو گیا ہے اور اب میں نے دوبارہ سے اس کو اپنے پین میں ڈال دیا ہے اور میں پھر سے اس کا آئل نکلنے تک اس کو بھونوں گی اور اس کو بھونتے وقت میں اس میں پھر سے ڈال دوں گی ثابت گرم مسالے جس میں ہے چھوٹی لائچی بڑی لائچی لانگ اور دارچینی تو یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے سوری تھوڑی سی میرے سے ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی میں نے اس میں تمام مسالے یعنی نمک میرچ حلدی پسا ہوا دھنیا اور ایک ٹی سپون کورما مسالہ کا بھی ایٹ کیا تھا تو یہ بہت اچھے سے جب بھون گیا ہے تو اب میں نے کوفتیں نکال لیا ہیں اور یہ کچھے کوفتیں ہیں اور میں ایسے ہی اس کو اپنے ککنگ پین میں شامل کر رہی ہوں اور اب ان کو بھوننے کی ایک خاص ٹیکنیک ہے اب آپ نے وہ دیکھنی ہے کہ یہ کیا ٹیکنیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ دونوں طرف سے اپنے پین کو پکڑا ہے ایک کچن ٹاول کے ساتھ اور اس کو گھما گھما کہ میں نے اس کو بھوننا ہے جب تک کہ یہ کوفتیں ہر طرف سے بہت اچھے سے بھوننا جائیں میں ان کو بھونتی رہوں گی تو یہاں آپ دیکھیں میرے کوفتیں ہر طرف سے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں دیکھیں آئل بھی الگ ہو گیا ہے اور بہت اچھے سے کوفتیں بھون گئے ہیں تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ میں ان میں ایڈ کروں گی پانی تاکہ یہ پانی میں بھی مزید پک جائیں کیونکہ ہم نے اس میں کچھے کوفتیں ایڈ کیے ہوئے ہیں ہم نے پہلے فرائے نہیں کیے میں نے اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے it is up to you آپ جتنی گریوی رکھنا چاہیں آپ اس حساب سے پانی ڈالیں کہ کم از کم پانچ تس منٹ کوفتیں اس میں پکیں اور پھر آپ کی گریوی جو ہے وہ بھی باقی بچ جائے تو اب آپ دیکھیں میرے مطابق میری حساب سے میری گریوی کی کنسسٹنسی آ گئی ہے تو میں اب اس کے لاسٹ پر میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں فریش کریم کیونکہ یہ ایک روائل ڈیش ہے but it is optional اگر آپ چاہیں تو آپ اس ٹیپ کو امٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پسا ہوا گرم مسالہ اور میں نے اس کا ڈھکن رکھ دیا ہے تاکہ تمام چیزوں کے فلیورز آپ اس میں بہت اچھے سے انفیوز ہو جائیں تو بس جناب اس طرح سے ہماری روائل ڈیش ہو گئی ہے مزیدار سی تیار اور میں نے اس کو کر دیا ہے پریزنٹ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے ایک کوفتے کو لمبائی کے رخ پہ کاٹ بھی لیا ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ما شاء اللہ سے کتنا اچھا کتنا زبردست بنا ہے یہ کوفتہ اور بہت کمال کا اس کا فلیور بہت زبردست اس کی فریگرنس اور کمال کا ہی اس کا ٹیسٹ تھا واقعی یہ ایک روائل ڈیش بنی تھی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگ بھی اس ڈیش کو اسی طرح تمام ٹکنیکس کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کی بھی بالکل اسی طرح بنیں گی تو اب پھر مجھے اپنی ہوسٹ لبنا عمر کو دیجئے مانیس کچن سے اجازت ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ خوش رہیے آباد رہیے بہت اچھا سوچئے بہت اچھا بولئے اور بہت اچھا کھائیے تو جناب سٹے بلیسٹ سٹے بیوٹیفل سٹے ہیلڈی اور سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ